موسیقی 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 تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ بندہ اس کا ذہنی تو وازن درست نہیں ہے ایسے ہی کرکٹ کے میدان میں اگر آپ کو کوئی کہیں تو وہ انہونی ہو گئی ہاکی میں وہ انہونی ہو گئی ہم کتن یہ نہیں چاہتے کہ یہ انہونی کرکٹ کے میدان میں ہو لیکن اس وقت پاکستان کرکٹ کی ٹیم کی جو پوزیشن رہی اب انگلینڈ ٹور کے دوران اوڈی آئے ٹور میں جس طرح سے وہ میچ ہارے اوپر نیچے اول ٹریفرڈ کے ہیڈنگ لے لیڈز کے لارڈز کے اپنے فیورٹ گراؤن کے یہاں پر لازٹ ٹیم انہوں نے چونتیس رن سے انگلینڈ کو شکست دی تھی تو اب اس کے بعد یکسر مختلف نظر آ رہا ہے پاکستان آئی سی سی ون ڈے رینکنگ کے پیج کی اوپر پاکستان is at the ninth stage کتنی ٹیمیں ورلڈ کپ میں کالفائی کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے لیے اب فارمیٹ ڈیفرنٹ ہے پہلے ایسو سی اے ٹیم زیادہ آیا کرتی تھی اب انہوں نے اس کو تھوڑا سا شارٹ کیا ہے اب اگلا ورلڈ کپ جو ہے اگلا ورلڈ کپ جو ہے کرکٹ کے گھر میں ہو رہا ہے واپس کرکٹ کے ہیڈکوارٹر میں آ رہا ہے انگلینڈ میں this time 10 ٹیمز will qualify for the ورلڈ کپ اب 10 ٹیمز کے لیے رول یہ رکھا گیا ہے کہ 8 ٹیمیں جو ہے وہ automatic qualify کریں گی اب پاکستان سی اوپر ویسٹ انڈیز ہے اور ان کے درمیان یہ بڑا important point ہے 10 point کا difference ہے اب ویسٹ انڈیز جو ہے وہ automatic qualify کر رہے ہیں ابھی تک اب نیچے جو ہے وہ پاکستان ہے اس کے بعد Ireland کی ٹیم ہے اور نیچے اس کے بعد افغانستان کی ٹیم ہے اب پاکستان کو افغانستان کو اور Ireland کو اس ویسٹ انڈیز سے 8 سلوٹ کے لیے لڑنا ہے اب یہ بڑا important اس لیے ہے کہ upcoming جو ٹور آ رہا ہے پاکستان کا جو پاکستان کا home tour ہوگا اور ویسٹ انڈیز کا away tour ہوگا وہ پاکستان ویسٹ انڈیز سے ہی کھیل رہے ہیں ویسٹ انڈیز دو مرتبہ کھیلے گا پاکستان سے پہلے اس سال کے آخر میں اور اس کے بعد اگلے سال کے شروع میں بیچ میں ایک سیریز سینڈوچ ہوگی جو آسٹریلیا میں کھیلی جائے گی پاکستان آسٹریلیا میں جائے گا یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک تشویش کا باعث ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کبھی بھی آسٹریلوی میدانوں میں اسی کی دہائی اٹھا لیں نوے کی دہائی اٹھا لیں کبھی پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ورلڈ سیریز کپ میں اچھا نہیں رہا لیکن اب پاکستان کو رینکنگ کا سوال ہے اچھا یہ بڑی امپورٹن بات ایک بتانا ہم ڈسکس کرنا بھول گئے کہ کب تک پاکستان کے پاس چانس ہے کہ وہ آٹھ نمبر پہ آجے اگر آٹھ پہ آتا ہے تو آٹومیٹک کولیفائی کرے گا ویسٹ انڈیز کو نیچے آنا پڑے گا شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہا ہو کہ بنگلہ دیش کان گیا تو بالکل مت بھولیے بنگلہ دیش آپ سے بہت اوپر ہے بنگلہ دیش اس وقت ساتھویں پوزیشن پہ ہے چھٹی پوزیشن پہ سوری تو بنگلہ دیش is safe right now بنگلہ دیش safe ہے اب پاکستان کے پاس target کیا ہے 30 ستمبر 2017 2017 30 سپٹیمبر اس سے پہلے پہلے پاکستان کو نمبر ایٹ پہ آنا ہے جیس کی بھی وہی ڈیلمہ ہے جو آپ کا ڈیلمہ ہے ان کے cricket board سے problems بھی چل رہے ہیں تو پاکستان کے پاس ایک اچھا چانس ہے کہ automatic qualify کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ 30 سپٹیمبر 2017 سے پہلے پہلے پاکستان is still at the current position نمبر 9 ranked 3800 یہی میرا سوال آپ سے ہو next question یہی تھا کہ کیا اگر پاکستان جو حالات ہے پاکستان کے one day cricket میں وہ آپ کو ہی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے for whatever reason ہم دنیا کو معلوم ہے کہ 250 سے 260 کا چکر ہے بس اس سے زیادہ ہم score کر کے نہیں دے رہے چاہے ہو پچھلا ورلڈ کپ دیکھ لیں یا اس کے بعد جتنے بھی one day cricket ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ 250 سے 260 کے اوپر ہم جانا ہمارے لئے جارہا کچھ مشکل لگنا ہے چاہے ہم first batting کریں یا second batting کریں whatever the cause whatever the cause whatever the playing solutions آپ نہیں کر سکرے اب میں بہتا رہا تھا کہ 3883 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان اب نوے نبر پر بٹھا ہوئے دو بار ویسٹ انڈیز سے آپ کو کھلنا ہے لیکن اگر آپ پھر بھی qualify نہیں کر سکتے تو پھر جو last کی یہ four teams ہوں گی افغانستان آئرلینڈ اور پاکستان کے ساتھ اب کھلنا پڑے گا کس کے ساتھ جو ورلڈ کرکٹ لیگ کی چار سپر ٹیمی ہیں جو qualify کرتی ہوتی تھی ہمیشہ سے ورلڈ کپ کے لیے وہ چار کونسی ہیں ہانگ کانگ پاپا گینی پاپا گینی کی ٹیم سکوٹلینڈ کی ٹیم اور ہالنڈ کی ٹیم ان چار سے پاکستان کو آئرلینڈ اور پاکستان اور افغانستان ان کو کھلنا پڑے گا ان میں سے صرف دو ٹیم سیلیکٹ ہوں گی اچھا وہ میچز کہاں ہوں گے وہ میچز بنگلہ دیش میں ہوں گے بنگلہ دیش میں ہوں گے اور ابھی جو اگلے سال چمپنینز ٹروفی ہونے جا رہی ہے اس چمپنینز ٹروفی کے فران بعد بنگلہ دیش میں کرے جائیں گے ان میچز میں سے یہ جو چھے ٹیمیں آپ کو آٹھ ٹیمیں پتائیں ان آٹھ میں سے دو ٹیمیں پھر تو پاکستان کا چاند بڑا اچھا لگ پھر بھی still it is tough وہاں پر افغانستان بھی ہے اور ایرلینڈ بھی ہے افغانستان اور ایرلینڈ کی ٹیمیں مطلب ایک نار کمپیر لیکن پھر بھی پاکستان کی ٹیم کو میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیٹیکلی کوالیفائنگ میں آنا چاہیئے آٹھ میں ویسٹ انڈیز کو نیچے آنا چاہیے پاکستان کی ٹیم still better than them لیکن پاکستان کی آپ نے جو بات کی اب بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان رنز کیوں نہیں کر رہا رنز میں کیا دکت ہے کیا تکلیف ہے کیا مشکل ہے اور ہی ہے کوئی کیا مرض لاحق ہے کہ نہیں ہو رہا پاکستان کو اپنی سٹیٹیجی بدلنا ہوگا پاکستان ابھی بھی نوے کی دہائی میں میچ کھیل رہے پاکستان ابھی بھی ورلڈ کپ نائنٹین نائنٹی ٹو کا جو فورمٹ ہے نا اس موڈ کو پاکستان نے اپنے اندر جو کمپیوٹر ہے اس کے اندر آن کیا ہوئے آپ پاکستان کے لوکل کپ اٹھا لیں ٹی ٹونٹی کپ اٹھا لیں پاکستان کپ اٹھا لیں نیچنل کپ اٹھا لیں ویلز کپ کے جو میچز ہوتے ہیں وہ اٹھا لیں کوئی بھی ٹیم لوکل ریجنل ٹیمز بھی اتنا سکور نہیں کر رہی سب سے تشویش کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو آخری اپنے دس انٹرنیشنل میچ کھیلے ہیں پاکستان صرف ایک میں جیتا ہے اور وہ میچ آئرلنڈ کے خلاف جو ڈبلن میں کھیلے ہیں ابھی حالی میں انگلیش سیریز کے لوران جو پاکستان کا پریکٹس میچ تھا اس میں ہی پاکستان نے وہ تین سو ٹچ بھی کیے شرجیل نے وہاں پر کرتا چلوں کہ دو ہزار تیرہ کے بعد آج دو ہزار سولہ تیسرا برس ہونے کا ہے اور پاکستان کی ٹیم ان متواتر تین سالوں میں صرف جو ٹاپ کی ٹیم ہے اس پہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیم کو ہرا پائی ہے اس کے علاوہ پاکستان کسی بھی ٹیم سے سیریز نہیں جیتی چار سالوں میں یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے مکی آرثر کے لیے جو پاکستان کے ہیڈ کوچ ہیں اب یہ حالیہ آسٹریلیا سے آئے ہیں وہاں کا پاسپورٹ لے کے اور ساؤتھ ایفریکن ہے وہاں سے کھیلتے رہے ہیں اور دوسرا کوسچن مارک ہے یہ انزمام الحق کے لیے جو پاکستان کے چیف سیلیکٹر ہیں جنہوں نے اب ٹیم سیلیکٹ کر کے یہاں پر بھیجی ہے پاکستان کو جو فارمٹ لگا ہوئے ہے 1990 کا اور 1980 کی دہائی کا جس میں 280 کو مبور نہیں کرتے تھے پاکستان کو وہ روش بدلنی ہوگی اپنے رویہ تبدیل کرنے ہوں گے لڑکوں کو اگریسیف ٹکٹ سکھانی ہوگی لیکن یہ پرولمز آ کہا رہے ہیں اب یہ تو کوچ جانتے ہیں کہ اگر لڑکا پیچھے ڈپس پہ موجود ہے کراچی یا لاہور یا رابل پنڈی اسلامباد میں تو وہ کیوں نہیں آ رہے یا آ رہے ہیں تو وہ رنز کو نہیں کر رہے لیکن مین سٹریٹیجی وہی ہے جس پہ سب رو رہے ہیں کہ پاکستان ٹیمیں کیا فقدان ہیں اگر کوئی دوسری ٹیمیں جو ہیں جو پاکستان ہرا رہی ہیں they can play faster game than پاکستان true who is to be blamed blamed آپ کا سسٹم آپ کا سسٹم اور آپ کی نائلی کوچ کی میں کہتا ہوں کوچ کی نائلی ہے جس پہ کروڑوں رپے لگایا جا رہی ہے فیلڈنگ کوچ بولنگ کوچ ہیڈ کوچ کہ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم سے سکور نہیں بند رہا کیوں نہیں بند رہا دو چیزیں بی آر بانڈری ریٹ آر آر روٹیشنل ریٹ ان دونوں میں پاکستان مارک کھا رہے ہیں روٹیشنل ریٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی بانڈری کو ہٹ کرنے سے پہلے اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھے بالنگ کرا رہی ہیں تو ماجد بھائی اب ہر بال مجھے لوس پھینکیں گے اور ہر بال جو ہے میں بانڈری پہ پھینک رہا ہوں چوکے یا چکے سے اب ماجد بھائی کی ہر بال جو ہے چوکا اور چکا لگنے سے پہلے میں کتنی بار روٹیٹ کر کے اپنے پارٹنر کے ساتھ سنگلز لے رہا ہوں دس is the rotation rate پاکستان is poor یور کیپٹن عزر علی is poor in this rotational rate کوسٹن مارک اٹھتا تھا مصباح الحق میں کہ ان کا روٹیشنل ریٹ بہتر نہیں ہے بلکل بہتر نہیں تھا دوہزار پندرہ کا ورلڈ کپ میں اب ان کے پور روٹیشنل ریٹ کی وجہ سے میچ ہا رہے لیکن کیا اب مصباح کے بعد جو گیارہ لڑکی آپ کی ٹیم کے اندر ہے ان کا روٹیشنل ریٹ بہت اچھا ہے کوچ کیوں اس پہ ورک اوٹ نہیں کر رہے ویرات کولی جب کھیل رہے ہوتی ہیں تو وہ کس طرح چیکی سنگلز نکال رہے ہوتی ہیں جب آپ سنگلز نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ اور میں سنگلز لے رہے ہیں تو کبھی میں سامنے آیا کبھی آپ سامنے آئے جو ہی میں نون سٹریکنگ ان پی آیا میرے اوپر سے پریشر ریلیو ہو گیا چلو جی ماجد بھائی ہیں آپ اب بیٹنگ کرنے آئے آپ نے سنگل لیا آپ کی اوپر سے ہو گیا جی ڈاکٹر ارنان بیٹنگ کے لیے آگے اپنے اوپر سے ریلیو کرے سٹریس ریلیو کرے اپنے پارٹنر کی اوپر سے in between you get a loose ball throw it to the boundary پاکستان کا روٹیشنل ریٹ بڑا پور ہے جس کی وجہ سے run a ball اتنا پور ہے جس کی وجہ سے run rate آپ کا چڑھ جاتا ہے دوسری چیز جس میں آپ لیک کر رہے ہیں وہ boundary rate ہے جس کو ہم بی آر کہتے ہیں cricket کی زبان میں اور 50 over format کی زبان میں boundary rate آپ کا وہ کہلاتا ہے how many balls you took to clear the fence ایک baller آیا ball کرنے کے لیے اب ہر ball پر تو جو کا نہیں لگے گا میں تین ball لوں گا چار ball لوں گا کتنی loose balls لوں گا کہ میں fence clear کر دوں آپ کے کیپٹن جو ازر علی ہے ODI format کے he is having the worst boundary rate among the players among the top 4 players of each the 8 top teams of the ICC top ranked 8 teams واو ان میں سے سب سے جو rough rate ہے وہ ان کا آپ کے کیپٹن ازر علی کے ایسا شخص جب آپ کی ODI team کو لیڈ کر رہے تو وہ فیصلہ کس کا ہے یا تو ازر علی کو اپنی روش بدلنی ہوگی یا چیف سلیکٹر کو سوچنا ہوگا کہ کس دن کو کپٹان مرائیا ابھی بھی سننے میں یا یا ہے کہ انگلیش ٹور کے بعد ازر علی کو ابھی مزید محقہ دیا جائے گا دوسرا question mark شوہیب ملک one of the senior players with you شوہیب ملک کا کیا رول ہے شوہیب ملک سانیہ مرزا کے ساتھ ایک سوہانہ خواب تھا جو پورا ہو گیا لیکن شوہیب ملک in England ایک ڈرونہ خواب ہے وہ ڈرونہ خواب یہ ہے کہ شوہیب ملک نے اب تک کے اندازہ کریں پاکستان کی selection committee کا اور ان کی stats کا جس کی اوپر رکھ کے وہ player چنتے ہیں کہ 18 earnings اب تک سو فور کھلی ہیں شوہیب ملک نے 9.8 ان کی average ہے اور total انہوں نے تقریبا 248 runs بنائی ہے this is so worst this is so آپ کیوں کیونکہ پاکستان میں talent کی کمی ہے آپ کا substitution bench آپ کا strong نہیں ہے substitution bench مائیکل بیون جب کھیلتے تھے still ون ستری واغ was at the peak of the career ان کو رکی پونٹنگ کے جگہ چھوڑنی پڑ گئی مائیکل بیون was at the top of the career ان کو next generation کے لیے چھوڑنی پڑ گئی کیوں چھوڑنی پڑ گئی کیونکہ ان کی original cricket بہت سٹرونگ لیکن اگر پیچھے ہے کوئی نہیں تو آپ کس کو لے کے آئیں گے سبسی جیشن بنچ سٹرونگ نہیں پاکستان میں talent کی کمی ہے talent نہیں لیکن talent hunt who will hunt that talent وسیم اکرم وکار یونس کھا سے آئے یہ کسی بھی ریچنل academy سے کھل کے ریچن شین واتسن ریچنل کرکٹ کی ایڈم گل کریس جب آئے تو ان کی عمر تیس برس تھی جب کرکٹ میں آئے آپ کے ہاں جب وسیم اکرم وکار یونس آئے اور شوئے بختر آئے تو ان کی عمر سولہ اور سترہ برس تھی کیونکہ وہ کسی سسٹم کے روح ہو کے نئے اتفاقی عمران خان اور جاوید ویداد کی نظر پڑ گئی کہ یہ لڑکا نیٹس میں بڑی اچھی بولنگ کر رہا ہے پیکٹس کر رہا ہے بڑا تیز گیند پینک شوئے بختر پہ نظر پڑ گئی ان کو ٹیم میں لے کے آئے وہ کسی سسٹم کے سسٹم کے آئے جب شین واتسون اور گل کریس اور یہ سسٹم سے آتی ہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ ماجد بھئی نے دیکھ لیا ڈاڈاڈ نان نے دیکھ لیا لڑکا اچھا پروفارم کر رہا ہے کو ٹیم میں لے کے ہو نہیں ایڈم گل کریس نے چاہے وہ بسیم اگرم آکار یونیس اگرم کتنے رن سکور کیے ان کی آٹھ فائن رون پاکستان will play انشاء رہا آپ کتنے کتنے پاکستان ٹرکیت 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 واحد تے مسالی سپر مارکیٹ بٹالہ سپر مارکیٹ دو سو مارکم روڈ سکار بورو مارکم روڈ تے اگلنٹون دا سنگم فون 416-264-C111 بٹالہ سپر مارکیٹ مرکم بیک ٹو سازو آواز اور آج کے سیگمنٹ میں آپ کو جیسا معلوم ہے آپ کی جانی پچھانی شخصیت ہے ڈاکٹر ڈلدنشی ہمارے ساتھ ہوتی ہے کل کے پروگرام میں ناظرین ہم نے بات کی تھی وائٹمن اے اور وائٹمن ڈ کی اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹمن کے فرگارٹن وائٹمن ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہوں اس کو فرگارٹن وائٹمن وائٹمن کے کے ہم نے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کی بات کی تھی سب سے پہلے تو وائٹمن کے کے ہم ٹائپ 3 کی بات کر رہے تھے کیا رہ گیا ٹائپ 3 وائٹمن کے کی جیسے میں نے بتایا ہے وائٹمن کے 1، کے 2 اور کے 3 کے 1 گرین لیفی ویڈیٹیبل سے حاصل کیا جا سکتا ہے کے 2 جو ہے وہ ہمارے باڈی گٹ میں ہمارے گٹ میں ہمارے گٹ میں بیکٹریہ ہوتا ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے وہ داریکٹلی وائٹمن کے 2 سپلائے کرتا ہے بونز کو، ٹیشوز کو بلد ویسلز کو اور وائٹمن کے 3 جو ہے وہ ایس اتاکسک اس کو مطلب یہ سنثاتک ہوتا ہے اور اس کو یہ شود نات بی یوزد تو باقی جو ہے جیسے میں نے بتایا کل کہ وائٹمن کے کی کیا فوائد ہیں اتنے زبادست فائدے ہیں ہیلتھ کو ہارٹ کو سٹرونگ کرتا ہے اس کے لابہ بونز کو سٹرونگ کرتا ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنس کا فائدہ ہے بلد کلوٹنگ میں بہت ہیلفل ہوتا ہے وائٹمن کے تھن کرتا ہے اس کو بلد کلوٹنگ بلد کلوٹنگ کرتا ہے اچھا اچھا جی جی بالکل بلد کلوٹنگ جیسے اگر کوئی جیسے عام انسانوں کے جیسے خون نکلتا ہے تو وہ کلوٹ تھوڑی دے بعد ہو جاتا ہے جم جاتا ہے تو وائٹمن کے کی وجہ سے ہوتا ہے وہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے ایک نورمل جیسے کلوٹنگ کیسے ہو گیا آپ کا خون یا آپ کا وونڈ کیسے ہیل ہوگا وائٹمن کے کی وجہ سے ہیل ہوگا ایک عام انسان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وائٹمن کے کی وجہ سے وونڈ ہیلنگ ہوتی ہے بلد کلوٹنگ ہوتی ہے جیسے بلد نکل رہے اگر یہ نہ ہو باڈی میں خون بہتا رہے گا بہتا ہی رہے گا پھر ایک ہیموفیلیا کنڈیشن ہوتی ہے ڈیزیز ہوتی ہے جس میں آپ کا خون رکھتا نہیں ہے تو بیسکلی بلد کلوٹنگ تو وائٹمن کے جو ہے وہ کلوٹنگ میں بہت ہیل فول ہوتا ہے تو اس لئے it's a very important وائٹمن مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈاپ ساہبہ اگر کوئی جس سے بی بی آسپرین ہے بی بی آسپرین کھلا جاتی ہے کہ وہ بلد کو تھن کرتا ہے جی جی بلکہ اور جب اگر آپ یہ والی کھا رہے ہیں آسپرین اور اس کے ساتھ اگر آپ دینٹس کے پاس گئے تو دینٹس ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ آپ دو روز کے لیے روک کے آئیں اس کے بعد ہم آپ کا عراس کریں گے کیونکہ تو ان دگوں کو بلد پلاتنگ نہیں ہوتی آپ نے بہت زبدست اچھا question کیا کیونکہ ہوتا یہ کہ جب بھی آپ وائٹمن کے میں جب بھی بتاتی ہوں کہ آپ وائٹمن سپلیمنٹس لیں آپ ہمیشہ سے اپنے فیزیشن سے ضرور کنسلٹ کر لیں جو بھی وائٹمن آپ کھا رہے ہیں آپ اپنے فیزیشن سے کنسلٹ کریں آیا کہ آپ آسپرین پہ تو نہیں ہیں آیا کہ آپ کسی اور کوئی آپ کو جیسے اس پہ آوائٹ کنا چاہیے میں نے بعد میں بتانا تھا چلے میں پہلے بتاتی ہوں کہ آوائٹ کنا چاہیے وائٹمن کے پرگننٹ لیڈیز کو نرسنگ مادرز کو اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو جنہیں ریسنٹ سٹوک ہوا ہے یا انہیں کوئی ہارٹ اٹیک یا کارڈک پرابلم ہو ہے یا وہ لوگ جو کے آسپرین لے رہے ہیں ان لوگوں آوائٹ کنا چاہیے وائٹمن کے کو کو آن لگوں کیلئے اچھی چیز نہیں ہاں جی کانٹر اندکیٹیٹیٹی اس میں آپ کو نہیں لینا چاہیے وائٹمن کے تو جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ وائٹمن کے کی ڈیفیشنسی پہ اگر ہم آج وائٹمن کے کی ڈیفیشنسی سے کیا ہو سکتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دل کو تکویت پہنچاتی ہے it's good for heart تو on the other hand اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو آرٹیری کالسیفکیشن کرتی ہے اس میں کرونری ہارٹ ڈیزیز کرتی ہے آرٹیری کالسیفکیشن میں بتانا چاہوں گی کہ کیلشم کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے آرٹریز ہارڈن ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آم انسان کو آرٹیری کالسیفکیشن ہو جاتی ہے اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اور کارڈیو آسکولر ڈیزیز ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی بھی عمر کی خواتین یا مردوں میں ویڈیو ہو سکتی ہیں تو یہ بھی ویڈیومن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ ویڈیومن کی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک میں ویڈیومن کی وجہ سے ہو کوئی اور بھی قوضی ہو سکتی ہیں لیکن ویڈیو ویڈیو ویڈیومن کی دیفیشنسی کی وجہ سے آتی ہیں توتھ ڈیکے ہوتا ہے باڈی میں جیسے ایجنگ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اگر لیکن ویڈیومن کی دیفیشنسی آپ کے اندر اس کی وجہ سے بھی ٹی دی ہو سکتے ہیں اس کے لابہ آسٹیوپروسیس کی میں پہلے بھی بات کی آسٹیوپروسیس بھی اس کی ایک ڈیفیشنسی ویڈیوپروسی ہڈیوں کی ہڈیوں کا کھوکھلا ہو جانا یا جسے میں اس طرح سے سمجھانا چاہوں گی کہ دنسٹی آف بون ڈیکریز آسٹیوپروسیس آپ کی بون دنسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو درد ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہوں ویکن ہو جاتی ہیں تو یہ بھی اس ریزن فور دیفیشنسی ویٹیمن کے تو اس میں آگے چل کے بتانا چاہوں گی کہ کس طرح اس طرح میں نے لاز پروگرام میں بتایا تھا کہ کینسر ہو سکتے ہیں اس کی مطلب یہ پروتیکٹیو اگنس کینسر تو دیفیشنسی سے کینسر ہو سکتے ہیں جیسے اس میں لنگ کینسر آجاتا اس میں لیور کینسر آجاتا ہے اس میں لیمفوما آجاتا ہے اس میں کولون کینسر آجاتا ہے there are a lot of types of کینسر جو کہ اس کی وجہ سے اس کی دیفیشنسی کی دیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں پروس کانسر تو اس کے اگینس پہ کافی پروٹیکٹیو ہوتا ہے تو اس کی دیفیشنسی سے وہ بھی ہو جائے گا سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گے کہ ہارٹ اٹیک میں کیسے پروٹیکٹیو ہے وائدومن کے جیسے میں پہلے بتایا کہ آرٹیریل walls کی ہارڈنیگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے وائدومن K2 کیونکہ وائدومن K2 ہی ہمیں لینا چاہیے وائدومن K2 ہی ہمیں وائدومن K3 is toxic وائدومن K it's not that much potent جتنا K2 ہے تو سائنٹیست سائرے کہ وائدومن K2 آپ لیں تو یہ walls کو تھکن کرے اس کی ہارڈنیگ کو کم کرے گا تو اس کے کم اس کے چانسز نہ کہ ہارڈ اٹیک ہو یا کوئی بھی کرونری آٹری ڈیزیز ہو آپ کی باڈی میں وائدومن K اس کو کنٹرول کرتا ہے پروٹیکٹیو ہوتا ہے اس کے اگینس اس کے علاوہ جب آستی پروسیس پہ آ جائیں آستی پروسیس پہ آئیں گے وہ کس طرح سے کرتا ہے بونڈ ڈینسٹی کو یہاں وائدومن K کسی بھے بونڈ ڈینسٹی کو کنٹرول اس طرح سے کرتا ہے کہ اس میں باڈی ماس بھی بونڈ ماس کو بھی انکریز کر سکتا ہے K2 کیونکہ جیسے سٹاڈیز ہوئی ہے ریسرچ ہوئی ہے اس کا آستی پروسیس کی جیپنیز نے کافی ریسرچ کی ریسرچ کی گئی کہ انہیں وائٹمین K2 کچھ پیشن کو دیا جن میں آستی پروسیس تھا تو انہیں سے آدھے پیشن میں 50% میں کیا ہوا کی ریورس ہو گیا ٹوٹل ریورس ہو گیا آستی پروسیس ختم ہو گیا آر کئیوں میں ایسا ہوا کہ انہوں نے ایڈیشنل بونڈ ماس بھی فراہم کیا ان پیشن کو دار was amazing K2 جو تھا انہوں نے ریسرچ کیا بھی جب میں اس کے الاوہ جس سے یہ پروسیت اس طرح سے بتایا کہ کانسر کی اگانس کی ہوا انہوں نے بھی اس میں ریسرچ کیا 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 سکی وائٹمین کیا جو ہے جو پروتیکٹی ہوتا کیا انہوں نے گرمن ریسرچ تھی جیسے پروسیت کیا گرمین ریسرچ ہی انہوں نے پروسیت کیا پروسیت کیانسر پیشن تھی انہوں کو کتو دیا وائٹمین کی ٹو اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو ہل دی پیشن کو دیا انہوں نے کہا جن کو دیا گیا کتو پروسیت کیانسر کیا پروسیت کیانسر جبکہ وہ اٹھ ہائی رسک تھے پروسیت کیانسر کے اسی طرح اگر کیانسر ہم بات کرتے ہیں کہ لنگ کیانسر کی اگنس کافی فائدہ مند ہے لیور کیانسر پیٹو سیلیور کارسی نوما جیسے ہم کہتے ہیں اپنی میڈیکل لانگویج میں کیانسر کانسر پیشن پیسی ان پر رسیرچ کی گئیں کچھ لوگا کو نونای STUDY وہ کیانسر سیلز سلو کے کی اگر کچھ سلو ڈاون کرed تو اس طرح سے جو ڈیزیز پرولیفریٹ کر سکتی ہے یا وہ ہائی سٹیج پہ پہنچ سکتی ہے یا لاس سٹیج میں سٹیج فور تک پہنچنے سے پہلی اس کو کنٹرول کر کے وہیں اس کی روپ تھام کر دیتا ہے وائدومن کے ٹو تو داروز امیزنگ ریسرچ بہت زبادہ سٹاڈی تھی جو کہ پیرو سیلیلر کارسنوما کیا گینس کی گئی لیور فنکشنس کو آدھے پیشنس میں یہ سٹیبلائز کر گیا آدھے پیشنس میں انہوں نے دیکھا کہ لیور فنکشنس جو تھے وہ بڑی اچھی طرح سے انہوں نے نورملی فنکشن کرنا سٹاڈ کر دیا داروز امیزنگ ریسرچ اب جیسے میں نے کینسر کی بارے میں بتایا کہ پروسٹیٹ کینسر ہپیرو سیلیلر کانسر اس کے علاوہ کولون کینسر سٹمک کینسر اور جتنے بھی لیمفوماز ہیں نون ہوجکنس لیمفوماز سپیشلی اور دوسری کانسر اورل کانسر کے اگینس بھی یہ کافی حد تک پروٹیکٹیو ہے کیونکہ یہ بون کانسر سیل کی روک تھام کرتا ہے اس کو سلوڈاون کرتا ہے تو اس طرح سے کافی خیلپ پول ہے تو یہ اگر اتنی پورٹ جیسے آپ نے بتایا ہے ڈاک صاحب یہ تو اگر میں بتایا ہے وہاں جاتے ہیں یہ تقریب ہے کہ یہاں جاتے ہیں تو آپ کو فکر کانسر کا ہمٹ و دانتے ہیں یہ کئی بک ہے اگر اوٹ ریل کے خیلپ پورٹیکہ ہے چیز میں ٹک کئی بک سکتے ہیں گر یہ کی اگر اتنا ہمپورٹن ہے تو اب آپ کو بھی نہیں اگرسب کہ ہمارے جو میدیک دپardment یا جو دوکتر سے ہے کیونکہ پڑھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ہماری سٹڈیز میں حاتی ہیں، باہرے ہوتی ہیں، سائنٹسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پارے میں کہ وہ چیز نہیں ہیں، اس کی اتنی پبلی سٹی نہیں ہوتی ہے، کہ جتنا آپ ہماری پبلک کو پتا چلے گا، تاہیانس ہوتی ہے، جس ہوتی ہے، ہیلتھ اوہرنیس، وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو اس لئے میں بتانا چاہوں گی اور مزید اس کے بارے میں وائٹیمن کے کے بارے میں کہ یہ وائٹیمن کے اس کے علاوہ ایزائیمرز ڈیزیز جو کہ ہماری برین فنکشنز ہیں ایک ترسی برین ڈیساوری ہے نا ایزائیمرز ڈیزیز ڈیمنشیا جسے کہتے ہیں دھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے تو ان کے بارے میں اس کی دروک تھام کے لیے اس کے اگینس بھی بہت پروٹیکٹیو ہے اگر آپ وائٹیمن کے ٹو لیتے ہیں بیسیکلی اگر آپ فوڈ سے نہیں اس کو لے پا رہے اتنا تو آپ یہاں پر وائٹیمن کے ٹو سپلیمنٹس پر ملتے ہیں جو کہ عام طور پر دیے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ ایزائیمرز اور ڈیمنشیا جسی بیماریوں کی روک تھام کر رہا ہوتا ہے which is very common it's like کافی کافی یونائیٹس تیٹس میں نورتھ امریکہ ریجن میں کافی زیادہ ڈیمنشیا اور ایزائیمرز کے پیشنٹ دیکھے جاتے ہیں یہ کیور ہے یا یہ پروٹیکشن ہے it's protective it's protective against it's protection ہے بلکل تو اس کو مطلب ہے کہ اگر somebody already got involved in one of these diseases that you just mentioned اگر اس ہاں دیوان ایزائیمرز اگر ہو جاتا ہے یا ڈیمنشیا ہو جاتا ہے آپ اپنے پیشن سے کنسلٹ کر کے وائٹیمنٹ کے ٹو سپلیمنٹس لے سکتے ہیں depends کے وہ کس تیج پر ہے کیا ہے اس کی سیوریٹی کیا ہے سیوریٹی کیا ہے سیوریٹی کیا ہے تو اس پر depend کرتا ہے سارا کا سارا تو اس کے اگر آپ اپنے فیزیشن سے راپتہ کر کے آپ وائٹیمنٹ کے ٹو سپلیمنٹس لے سکتے ہیں بلکل اگر ہو بھی جائے تو وہ ڈیزیز تو میں یہ بتانا چاہیتا ہے کہ کس کس فوڈ which are the food rich food for وائٹیمنٹ کے تو سب سے پہلے میں نے جیسے پچھلے پرگرام میں بھی ذکر کیا تھا تو 150 مکرم ہمیں اس کی required amount جو ڈیلی لینی چاہیے تو natto ایک چیز ہے جو Japanese food جو بریک فاست میں لیتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے natto natto لکھا بھی ہوتا ہے I don't know myself have never seen that لیکن یہ کہ Japanese food ہے soya bean کو فرمنٹ کر کے وہ کھاتے ہیں تو اس کے بعد جب مجھے ہی پتا چلا تو میں نے سوچا کہ اس کو میں implement کروں اپنی خود کی لائف میں بھی just to get vitamin K جس کے اتنی essential benefits ہیں لیکن زیادہ تر جو یہاں پہ اتنی popular نہیں ہیں جتنے بھی Americans انہوں نے taste کیا اس کا taste they didn't like the taste fermented soya bean جی بلکل تو اس کے علاوہ اگر آپ کو نہیں پسند اس کا لیکن اگر وہی بات ہے کہ natto اگر آپ لیں half ounce بھی اس کا daily لے لیں اگر آپ کو نہیں پسند آپ ترکی کھا سکتے ہیں آپ لیور کھا سکتے ہیں لیکن vitamin K optimal absorption لئے ضروری ہے لیکن 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 ضروری ہے vitamin d and vitamin k لیں گے دونوں کسی دوسری لیکن کو اکٹھے لیں in the presence of fat so that's best for you کل کس بات کریں گے کل ہم ویٹومن ای کے بارے میں بات کریں گے اور ہم ویٹومن ای کے بارے میں کافی انفرمیشن لے کر رہا ہوں گے بہت ساری انفرمیشن مل گئی don't forget ویٹومن ک ہمیں ای دی کل ہم بات کریں گے ویٹومن ای کل تک لئے اجازت دکر دلنشی as usual thank you so much you're welcome you're welcome Allah Hafiz